دمو اور مندلخنٹ کے قداور نیتا بابا جی یعنی کی رامکرشن کس ماریا بی جے پی سے اس لیے ناراض ہوئے تھے کہ بی جے پی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا بابا جی بڑے زور شور سے راہل گاندھی کے سامنے کانگریس میں شامل ہو گئے تھے اور انہیں پکا یقین تھا کہ بی جے پی نے بھلے ہی انہیں ٹکٹ نہیں دیا ہو لیکن دمو یا خجراہ سے کانگریس انہیں اپنا امیدوار ضرور بنوائے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بابا جی نے بی جے پی کو ہرانے کی کئی گپت رننیتیاں بھی کانگریس کو بتائی تھی بابا جی کی پوتی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے خود سیم کملنات پہنچے تھے اور تب یہ تیم آنا جا رہا تھا کہ بابا جی ہی کانگریس کے امیدوار ہوں گے پھر کانگریس نے خجراہو کا ٹکٹ گھوشت کر دیا اور اس میں بابا جی کا نام نہیں تھا یہ ٹکٹ ناتی راجہ کی پتنی قویتہ سنگھ کو دے دیا گیا اس کے بعد بھی بابا جی یہ مان کر چل رہے تھے کہ دموں سے تو ضرور انہیں لوگ ساوہ کا امیدوار بنوایا جائے گا لیکن اس کے بعد بیچ میں پرگٹ ہوئے پرطاپ سنگھ لودھی اور کانگریس نے پرطاپ سنگھ لودھی کو دموں کا لوگ ساوہ امیدوار بنوا دیا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ راحل گاندھی نے ایسا کہا ہے کہ پیراشوٹ امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا تو خیر بابا جی کا ٹکٹ کر گیا اور بابا جی اس سے ناراض چل رہے ہیں اور یہ سنا ہے ابھی ہم نے کہ بابا جی نے کمپیوٹر بابا سے ملاقات کری ہے اپنی ناراض کی ان کو بتائی ہے اپنی دکھڑا کمپیوٹر بابا سے رویا ہے اور کمپیوٹر بابا نے بابا جی کو سانتوانہ دی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے اب کمپیوٹر بابا کیا کریں گے یہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دموں کا ٹکٹ بدلوا دے خجروہ کا ٹکٹ بدلوا دے ایسا کر سکتے ہیں یا پھر بابا جی کو کہیں اور سے چناؤ لڑوانے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو مدھپردیش میں کانگریس کی صرف سات سٹے کھالی ہیں اور اس میں کہیں بھی بابا جی فٹ نہیں بیٹھتے ہیں ایک بطور ہے کہ کمپیوٹر بابا خود اپنے لئے لوگ سوا کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کانگریس انہیں کہیں سے بھی چناؤ میدان میں اتار دے گی تو وہ وہاں سے جیت کر دکھائیں گے تو جو خود اپنے لئے ٹکٹ مانگ رہے ہیں وہ کس طرح سے دوسرے کا بھلا کرتا ہے کر سکتا ہے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے فیلحال دموں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بابا جی اب گھر کے ہیں نا گھاڑ کے ہیں